جی ہے السلام علیکم آج ہم آپ کو اس اپیسوڈ میں لاہور کے مشہور باشاہی مجد کے بارے میں اس کی تاریخ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتانی کی کوشش کریں گے کہ باشاہی مجد کس باشا مغل باشا نے تعمیر کروائی باشاہی مجد کے قریب یعنی زدیک کون کونسی دو مشہور امارتیں ہیں باشاہی مجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باق کا کیا نام ہے باشاہی مجد کے اندرونی دواریں کس طرح کی ہیں مجد کے سین میں عضو کیلے بنائے گئے طلاب میں کیا خاص بات ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس اپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کریں گے لاہور ایک تاریخی شہر ہے یہاں بوسی تاریخی امارتیں موجود ہیں انہی تاریخی امارتوں میں ایک باشاہی مجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے ایک مجد مغل بانی تعمیر کا نہائید حسین شاہکار ہے اس مجد کی تعمیر باشا اور انزیب علمگیر نے کروائی دی یہ تقریباً سولہ ستریہتر عیسوی میں مکمل ہوئی مجد کی تعمیر کے لیے دور دراز عراقوں سے نہائید اندہ پتر منگوائے گیا بریسیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے پن کے چوہر دکھائے باشاہی مجد لاہور شہر میں واقع ہے راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مجد کے منار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو امنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں منار پاکستان بھی اس مجد کے بلکل قریب واقع ہیں مجد کے برامدے کے کڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں باشاہی مجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہیں باشاہی مجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں مجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاہر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے مجد کی امارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتر استعمال کیا گیا ہے اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآن آیات درج کی گئی ہیں یہاں قیمتی رنگین پتروں سے مختلف نقشنگار بھی بنائے گئے ہیں جو بہت خوشنما ہیں امارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مدنظر رکھا گیا ہے اس کا سہن بہت کشادہ ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے برامدے بہت طویل اور ہوادار ہیں اس کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ موزن کی آواز بغیر لوڈ سپیکر کے بہ آسانی مجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے مجد کے سین میں اوزو کے لیے ایک حوز بنایا گیا ہے جس کے ارگد لگا سپید پتر انتہائی گرمی میں بھی ٹنڈا رہتا ہے یہاں ساب اور تازہ پانی ہر وقت بستیاب رہتا ہے مجد کے ایک نصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب متبرک اشیاء نہائیت عقیدت احترام سے رکھی گئی ہیں اس مجد میں سنیری حروب سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کی انچائی اس کی وسط کے این مطابق ہے کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا بہشائی مجد کا شمار دنیا کے بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے اقامردہ کے ادارے یونسکو یونسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مجد دیکھنے آتے ہیں دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہوگر یہاں اپنے رب کے عبادل کرتے ہیں ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے باشاہی مجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تحریب کے بغیر نہیں رہ ساتا کئی سر سال گزرنے کے بوجود آج بھی اس کی شان و شوقت اسی طرح برقرار ہے جی آج آپ لوگوں نے لاہور کی ایک تاریخی مجد باشاہی مجد کے بارے میں سنا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے